خداِ مطالح ذکر کے صدقاء کو زندہ و سلامت رکھے مسائبِ آلِ محمد بیان فرمارے سے جناب زاکرِ علیہ بیت سید کمر رضا نکوی صاحب امرے حسینی پہ ذکرِ محمد و آلِ محمد بیان فرمائیں گے حجاتِ الاسلام والمسلمین قبلہ علامہ نصیر حسین صاحب آف علی پورچٹھا اور ان کے بعد حشبوِ گندل شہنشاہِ ذکرِ مسائد جناب زاکرِ علیہ بیت عاصف رضا گندل صاحب انکباد شہبازِ پاکستان ملک غلام جعفر تیار صاحب آف بیرہ جو ہیں انشاءاللہ وہ اطاف فرمائیں گے جی دو منٹ ہے جو پھر کر لیو کرے ہو ضرور میں آمانا ہی کرتا چلو جی ٹھیک ہے نعرہِ تکبیر جتنی ذات بلند ہے سارے ملک کے باوازِ بلند نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری حسینیت یزیدیت خاندانِ زہرہ پہ بلندہ واس صلوات صلی اللہ محمد اعوذ باللہ السمیع العلی من شیطان العین الرجیم بسم اللہ رحمان الرحیم الحمدل لِعَلِهِ وَسْسَلَاتُ وَلَا اَحْلِهَا وَاللَّانَةُ دَعْمَاتُ وَاللَّا اَحْلِهَا اَمَّا وَبَادُ فَقَد قَالَ اللَّهُ تَبَارَك وَطَعْلَا فِي قَلَامِهِ الْمَجِيد وَفُرْقَانِ الْحَمِيد وَقَوْلُهُ الْحَق وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِين بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِين اِذْ بَعَثَ فِيهِم رَسُولَ سَلَوَاتُ خالق مالک بحق محمد وعال محمد آپ تمام حضرات کو آباد و شہادر مانیانِ مجلس کی یہ محنت کا وحش بارگاہِ ماسومین میں قبول فرمائے مولا ان کے مرحومین اور آپ سب کے مرحومین کو مولا غریق رحمت فرمائے ماسومین کے جوار میں جگہ آتا فرمائے تو وقت بہت قلیل ہے بسمائے چند جملے آپ کے سامنے عذر کرنے ہیں آپ نے ذہنوں میں جگہ دینی ہے ہماری تاریخ شاہد ہے جب سے شعیت وجود میں آئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک ہماری قوم کے کسی ذمہ دار شخص نے قوم سے نہیں کہا تم کسی مسلمان بھائی کے جلسے میں جایا نہ کرو سن رہے میری بات آپ نے آپ کو تھوڑا نہ سمجھے میں آپ کو بہت عظیم سمجھ رہا ہوں اس وقت یہ جگہ عرش سے کام نہیں ہے افسوس ہے اتنا عرش سے ہو گیا ہے ہمیں مجھ سے سنتے ہیں ابھی تک ہمیں اس جگہ کی صحیح عظمت کا علم نہیں ہے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اعلان کر کے کہہ رہا ہوں اس وقت یہ جگہ عرش سے کام نہیں ہے عرش کی عزت ہے عرشیوں سے جب عرشی یہاں ہوں یہ ذکر حسین کی برکت ہے ہمارے غربت قضا کو عرش کے مقابل بنا دیا تو یہاں صرف مجلے سننا ہی عبادت نہیں ہے بلکہ یہاں بیٹھنا بھی عبادت ہے بہارت جو بیٹھے ہیں بڑے صاحبی عظمت ہے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں بڑی عظیم جگہ پہ ہو تو چند جملے جو میں آپ کے سامنے عز کر رہا ہوں بڑے توجہوں سے آپ نے سمات فرمانا ہے میں عز کر رہا تھا کہ ہماری پوری تاریخ تشعیو اس بات کی گواہ ہے کہ ہماری قوم کے کسی ذمہ دار شخص نے بات ہوتی ہے جو کوئی ذمہ دار کہیں غیر ذمہ دار آدمی کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو ذمہ دار شخص نے آئی تک قوم سے نہیں کہا کہ تم کسی مسلمان بھائی کے جلسے میں جایا نہ کرو نہ کہا ہے نہ کہتے ہیں نہ کہیں گے کیوں ہم اس علی مولا کے ماننے والے ہیں کہ انہوں نے ہمیں پہلا درس یہ دیا ہے لا تنظر الا منکال یہ نہ دیکھو پڑھنے والا کون ہے یہ دیکھو پڑھ کیا رہا ہے ہم تو کہتے ہیں کہ ہر مسلمان بھائی کے جلسے میں جاؤ یہاں تک کہ عیسائیوں کے جلسے میں بھی جاؤ لیکن تخریب کار بن کے نہ جاؤ ہر مذہب کے عالم کی بات سنو اگر اچھی ہے اس پہ عمل کرو ورنہ سننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن افسوس سے کہتے ہو ہم نہیں روکتے باقی کیوں روکتے ہیں بس میں نے یہ دو جملے آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں ٹائم اتنا ہے میں کوئی موضوع پیش نہیں کر سکتا تو میں آج ہی کر رہا ہوں کہ باقی کیوں روکتے ہیں باقی روکتے رہے ہیں روک رہے ہیں روکتے رہیں گے کہ حسین کی مجلس میں نہ جاؤ اگر آپ اجازت دے تو میں آج اس کی وجہ نہ پیش کر دوں بسم اللہ ہم نہیں روکتے باقی کیوں روکتے ہیں جہاں تک میری ہواک جا رہی ہے میں اعلان کر کے کہہ رہا ہوں کہ روکتا کون ہے روکتا وہی ہے جو اپنے مذہب کی اتنی کمزوری محسوس کرتا ہو بڑے سبسمجدار بیٹے ہیں بہت عظیب بیٹے ہو روکتا وہی ہے جو اپنے مذہب کی اتنی کمزوری محسوس کرتا ہو کہ وہ جانتا ہو ایک بار گئے تو پھر گئے ایک بار جائے تو پھر واپس نہیں آئیں گے لیکن ہم جتنے جلسے سن لیں دنیا کی کوئی طاقت ہمارے ہاتھ سے آل محمد کا دامن چھڑا نہیں ہے آج کل جلسے ہو رہے ہیں ہر شہر میں ہو رہے ہیں ہر گاؤں میں ہو رہے ہیں جانگر سبان آپ نے اپنے عقیدے کے مطابق بارگاہ ختمی مرتبت میں نظرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں ہمیں بھی حق پہنچتا ہے کہ ہم بھی دنیا کو بتائیں ہم سے بھی سنو ہمارے عقیدے میں نبی کیا ہے میں علی کے آقا کی شان پیش کر رہا ہوں دو جملے میں کہ ہمارے عقیدے میں نبی کیا ہے دنیا نے نبی کو ان سے لیا جنہوں نے خود نہیں سمجھا اگر یہ محمد کو کسی محمد سے لیتے جو جاگ رہے سنو رہے ہو اگر یہ نور کو کسی نور سے لیتے پھر عظمت مصطفیٰ کا علم ہوتا تو ایک جملے میں آج میں عقیدہ نبوت پیش کر رہا ہوں تشیعہ کا دنیا عقیدہ نبوت سنیں ہم روز سن رہے ہیں ہم سے بھی آپ سنیں کہ ہمارے عقیدے میں نبی کیا ہے میں سمندر کو کوزے میں بند کر رہا ہوں میں ہر بھائی کو دعوت دے رہا ہوں ہمارے حفظہ بہت سے بھی آگے ہیں ہمارے بڑے دور دور سے آئے بیٹھے ہیں پھاری سے حفظہ بہت سے میں سب کے ساتھ عزو کر رہا ہوں کہ ہمارے عقیدے میں نبی کیا ہے جاگر سبانہ جی بسم اللہ ہمارے عقیدے میں نبی کائنات کی عزت کا نام ہے ہمارے عزو کر رہا ہمارے عقیدے میں نبی پوری اللہ کی کائنات کی عزت کا نام ہے جس جس کو عزت ملی ہے ہمارے نبی کے دروازے سے ملی ہے یہ دنیا کو غلط فہمی ہے کہ ہمارے بڑے عزت والے ہیں میں کہہ رہا ہوں پہلے آپ دیکھیں کہ جس جس کو بھی عزت ملی ہے جس جس کو بھی عزت ملی ہے جس جس کو بھی عزت ملی ہے ہمارے نبی کے در سے ملی ہے جب تک کوئی نبی کے در پہ نہیں آیا کافر رہا مشرق رہا جب ہمارے نبی کے دروازے پہ آکے جھو گیا تو قابل سلام ہو گیا قابل سلام ہو گیا تو پھر ہمارے عقیدہ دنیا سنو لے جو نبی کے در پہ غلام بن کر آئے شرط یہ ہے جو بھی نبی کے در پہ غلام بن کر آئے چاہے کوئی ہو ہمارا سردار ہے ہمارا آقا ہے جو ہمارے نبی کی برابری کرے اس پہ بے شمار ہے چاہے کوئی ہو جو ہمارے نبی کی برابری کرے اس پہ بے شمار ہے افسوس ہے آج تک مسلمان ایک بات کا فیصلہ دی کر سکے کہ نبوت مقدم ہے یا بشریعت مقدم ہے یہ بھی بات ہے اگر آپ تھوڑا سا آپ ساتھ دیں تو میں بہت جلدی آپ نے عدید کو ٹائم دوں اذکر رہا ہوں کہ اتنے عرصے میں یہ مسلمان فیصلہ نہیں کر سکے کہ نبی پہلے ہے یا بچر پہلے ہے جن کی عقیدے میں ہے کہ چالی سال تک چالی سال تک حضور صرف بشر تھے نبی نہیں تھے چائی سال کے بعد نبی بنے ہیں تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اگر چالی سال تک وہ نبی نہیں تھے تو پھر تھے کیا میں بات سال سے سمجھیں بات بڑی قابل فکر کا کہہ رہا ہوں اگر وہ چالی سال تک نبی نہیں تھے پھر ان کا اپنا مذہب کیا تھا ہم باقیوں کے متعلق اعلان کر کے کہہ سکتے ہیں جب تک ایمان نہیں لائے کافر تھے مشرق تھے اگر ہمت ہے جرت ہے تو کوئی کہہ کے بتائے کہ اگر چالی سال تک حضور نبی نہیں تھے تو پھر تھے کیا اگر کوئی کہے کہ وہ مسلمان تھے پھر اس نبی اس نبی کا نام پیش کرو کہ جس کی امت سے تھے جبکہ قرآن کہتا ہے کہ آدم سے عیسیٰ تک تو حضور کی امت ہے وَإِذَا خَدَ اللَّهُمْ عِسَاكَنْ نَبِيِّنَ لَمَا آتَا اے تَوْكُوْمِنْ كِتَابٍ وَحِقْمَا اللہ نے آدم سے عیسیٰ تک ان نبیوں کو اس وقت تک نبوت نہیں دی جب تک ان سے پہلے اقرار نہیں لیا کہ آخری رسول پر ایمان لانا ایمان لانے والے کو کہتے ہیں امتی جس پر ایمان لائے جائے اسے کہتے ہیں نبی اگر آج یہ لفظ برداشت کر سکتے ہو تو جیسے حقیقی خدا ایک ہے حقیقی نبی بھی ایک ہے شاید کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار ابیاء ہے وہ نبی ایک ہے بھائی جو کسی کا امتی نہیں باقی نبی ہے تو اپنی اپنی امتوں کے نبی ہے ہمارے نبی کے نبی نہیں واحد ہمارا نبی ہے جو صرف ہمارا نبی نہیں آدم سے عیسیٰ تک تمام نبیوں کا نبی ہے تمام نبیوں کا نبی ہے تو پھر یاد رکھو جب انبیاء ہے حضور کی امت آدم سے عیسیٰ تک ہے حضور کی امت اب بتاؤ امت پہلے ہوتی ہے یا نبی پہلے ہوتا ہے تو امت پہلے ہوتی ہے یا نبی ہوتا ہے اور جس نبی کا پہلا امتی آدم ہو سبحان اللہ پہلا امتی آدم ہو پھر اس کو آدم سے پہلے ہونا چاہیے تھا نا آدم سے پہلے تھا تو کہا کون تو نبی یان و آدم و بین المائے و تیر خود نبی کہتے ہیں میں اس وقت نبی تھا اگر عیسیٰ نے آلہ میں بشری میں آنے کے بعد اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا میں تو آدم سے پہلے نبی تھا آدم سے پہلے تھا نبی قرآن کی روح سے پہلا پھشر ہے آدم اللہ کہہ رہا ہے میں نے آدم کو مٹی سے خل کیا پہلا بشر ہے آدم آدم سے پہلے کوئی بشریت تھی ہی نہیں تو جو آدم سے پہلے کوئی بشریت تھا ہی تھی تو جو آدم سے پہلے نبی تھا نبی تھا آدم سے پہلے نبی تھا تو اللہ نے یاد رکھو یہی تو ہے غلط فہمی کہ دنیا نے سمجھا ہی نہیں ہے اللہ نے بشر کو نبی نہیں بنایا نبی کو بشر بنایا ہے اللہ نے نبی کو بشر بنایا ہے اور پھر یہ ہے کہ جو جملے میں نے آپ کے سامنے آل ترنے سے بس ہے فتح ہو رہا ہے میں کہتا ہوں اب یہاں ہر رات ہو رہا ہے نبی کی آمد مرحبہ مرحبہ میں نے ایک علی پور چکٹھا سے آپ نے دوست سے پوچھا تھا کہ بھائی وہاں یہ سارے جلس سے رات کو کیوں ہوتے ہیں حیداد و نبی کے جتنے جلسے ہیں نا رات کو اب بعد دماز عشاء کیا دن میں نہیں ہو سکتے ہیں تو اس نے مجھے جواب دیا کہ دن میں ہم ہوتے ہیں مصروف رات کو ہوتے ہیں فارغ اور جلسوں میں ہم تہتے ہیں ہماری جان بھی قربان ہے میں نے کہا پھر سوچ لو سوچ لو جو وقت نہیں دے سکتے جان جان کیسے قربان کریں گے آؤ پہلے اس اس فرقے سے دیکھو ان حسینی کو دیکھو جو رات دن وقت دے رہے ہیں سب کچھ تھی رہے ہیں تو پھر یہ یا تو یہ نعرہ دلگاؤ جان دیں گے جو وقت نہیں دے سکتا وہ جان کیسے دے گیا تو پھر یہ ہے کہ حضور کی آمد برہبا حضور کی آمد برہبا میں کہے تو ان کو یہ بھی بتاؤ کہ حضور آئے کہا ہے آخری جملہ حضور آئے کہا ہے یہاں وقت بہت کم ہوتا ہے بس ہمیں تھوڑے وقت میں بہت کچھ آپ کے سامنے آج کرنا ہوتا ہے شاہ صاحب کا حکم تھا تو میں حاضر ہو گیا اشتہار میں میرا نام ٹھوڑ نہیں تھا شاہ صاحب خود علی پر جائے ہیں انہوں نے مجھے حکم دیا تھا میں تو آیا ہوں تو میں عد کر رہا تھا آپ کے سامنے بڑی ذمت داری کے ساتھ آپ کے سامنے کہ آج دنیا کو یہ بھی بتاؤ کہ اللہ نے نبی کو بھیجا کہاں ہے جب اللہ نے اپنے نبی کو بھیجنا چاہا تو پورے شہر مکہ میں اللہ نے دیکھا کہ میں حبیب کو بھیجو تو کہاں بھیجو ہر گھر میں بھوت تھے نہیں تو بھوت پرست تھے میرا حبیب ہے بھوتوں کا خوشبر بھیجو تو کہاں بھیجو اللہ کو پورے شہر مکہ میں ایک ابو طالب کا گھر ایسا مل گیا اور جاگے جاگے خدا کے لیے آئے داری اللہ کو حضرت ابو طالب ایک گھر ایسا مل گیا کہ جس گھر میں نہ کوئی بھوت تھا نہ کوئی بھوت پرست تھا اب کہو نا کہ جس گھر میں آئے ہے وہ گھر بھی برحبہ آئے آئے اب دیکھا اللہ نے کہ حبیب ہے میرا بیرے حبیب کو گھر دیا ہے ابو طالب نے گھر دیا ہے ابو طالب نے اللہ ابو طالب کی ایک ایک ایسان کو نوڑ کرتا گیا جانتے ہو رہا ایک ایک ایسان کو اللہ نے نوڑ کیا ابو طالب کا پہلا ایسان یہ ہے میرے حبیب کو کو اپنا گھر دیا مرسا بار ہے ان کو اپنے زمان رکھے تو میں دو جبلیاز کر رہا تھا بس میں چھوڑ رہا ہوں آپ خیار رکھے عدر خیار رکھے میں پھر عذر کروں گا کہ آج آئے ایک وقت مولا صاحب ہم درکھے عباد رہو ذرہ حضر سمان میری پھری بات جاتا ہے کہ عباد ہی بول گئے ہیں میں عذر رہا تھا کہ اللہ ابو طالب کا ایک ایسان نوڑ کرتا رہا کہ ابو طالب کا پہلا ایسان یہ ہے کہ میرے حبیب کو گھر دیا ابو طالب کا دوسرا ایسان ہے کہ میرے حبیب کا نام رکھا یہ محمد نام ابو طالب کا رکھا ہوا ہے ابو طالب کا تیسرا ایسان ہے کہ ابو طالب نے میرے حبیب کا نکاح پڑا اور چوتھا ایسان یہ ہے کہ جب دعوت ذلعشیرہ میں دو دن تک بجمہ کو ابو لاب کھانا کھانے کے بعد منتشر کرتا رہا کہ لا تسمعو کلامہ خبردار اس کی بات کو نہیں سننا تو کھانا کھانے کے بعد وہ اس کے بات پر اٹھ جاتے اب ثابت ہوا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ذکر دس سننا یہ ابو لحب کی سننا تھا اور لگر کھا لینا لیکن لگر والوں کا ذکر نہ سننا تو ہمیں از 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 کر رہاتا ہے نہیں نہیں یہ حضور کی سنت نہیں ہے ابو لاب کی سنت ہے تو دو دن تک تو برداشت کیا جب ہوا ہے نا تیسرا دن حسب معمول جب ابو لاب کھانا کھانے کے بعد مجمع کو منتشر کرنے کے لیے ابھی ابھی اٹھا تھا کہا لا تسمعو کلامہ خبردار اس کی بات کو نہ سننا اڑیا کی علامت قلبِ صادق فرما رہے تھے کہ سرکارِ ابو طالب اٹھے اور کہا طبت یدہ ابھی لابِ وطب ابو لاب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے قرآن میں بعد میں آیا ابو طالب نے پہلے کہا حیداری تو جس کے جملوں کو اللہ اپنے قرآن کی عیتیں بنا کر بھیجے اللہ کی کائنات میں اسے ابو طالب کہتے ہیں اب دیکھا اللہ نے کہ حبیب ہے میرا چالیس کافروں میں ابو طالب نے میرے حبیب کو کہا ہے مولا ہم یا سیدی و مولا یا میرے آقا میرا مولا آپ کھڑے ہو کر اپنا بیان جاری کرو اللہ نے ایک ایک احسان نوٹ کیا پہلا احسان ابو طالب نے میرے حبیب کو اپنا گھر دیا یا اگر سبان ابو طالب کا دوسرا احسان کیا ہے کہ میرے حبیب کا نام رکھا ابو طالب کا تیسرا احسان ہے کہ ابو طالب نے میرے حبیب کا نکاح پڑا ابو طالب کا چوتھا احسان ہے کہ ابو طالب نے میرے حبیب کو چالیس کافروں میں مولا کہا چالیس کافروں میں مولا کہا اللہ نے کہا اے ابو طالب میں جب تک میں تیرے ایک احسان کا بدلہ نہ دے دوں میں خدا نہیں آؤ دیکھو مسلمانوں اللہ ابو طالب کے احسانات کے کیسے بدلے دے رہا ہے زوار صاحب کیسے دے رہا ہے اللہ نے کہا ابو طالب اگر میرا حبیب آپ کے گھر میں آیا تو آپ کا بیٹا میرے گھر میں آئے گا ابو طالب کے ایک احسان اللہ خود بدلہ دے رہا ہے ابو طالب اگر میرا حبیب آپ کے گھر میں آیا آپ کا بیٹا میرے گھر میں آئے گا اگر میرے حبیب کا نام ابو طالب آپ نے رکھا تو تیرے بیٹے کا نام علی میں رکھوں گا اگر میرے حبیب کا نکاح تو نے پڑھا ہے فارش پارے افسوس ہو رہا ہے اے داری ابو طالب اگر تو نے میرے حبیب کا نکاح پڑھا ہے فارش پار تو میں تیرے بیٹے کا نکاح پڑھوں گا عرش پار ابو طالب اگر تو نے میرے حبیب کو چالیس کافروں میں مولا کہا چالیس کافروں میں اگر تو نے مولا کہا تو میں سب اللہ خاجیوں میں اپنے حبیب سے کہلواؤں گا منکولتو مولا فہازہ علی علی مولا نعرہ حیدری حیدری بہت شکریہ اللہ رب العزت ذکر کا صدقہ قبلہ صاحب کو مزید تفیق خیر میں ان کی اضافہ فرمائے اور آپ مومنین سے گزارش کروں گا جو بھی باہر کڑے